آپ اپنے قیمتی مشورے سے مصطفید فرمائیں آج تین اگست کی میری ویڈیو ملحظہ فرمائیں السلام علیکم میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں آج تین اگست دوہزار چوبیس میں نے اپنے جو بھی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی ہیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اس میں زیادہ طور پر جو کمنٹس جو آ رہے ہیں وہ نیگٹیو آ رہے ہیں کہ آپ خاما خام حکومت سے ٹکر لے لیتے ہیں میں نے کہا ہی حکومت سے ٹکر لینے کے مقصد یہ ہے کہ ان کو آگاہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور میں نے ٹکر ذاتی طور پر نہیں لیتا کہ میرے ذاتی کوئی مراسم خراب ہیں میں تو عوام کی آواز ہوں مہنگائی پہ میں نے ریٹ پیٹیشن دائر کی بارہ ہزار غریبوں کو نہ ملنے پہ ریٹ پیٹیشن دائر کی جب میں سائنس ٹیچر تھا اس وقت سائنس ٹیچنگ اللاؤنس نہیں دیا گیا جب میں کالج میں پڑھاتا تھا تو میں نے ریٹ پیٹیشن دائر کی اس میں مجھے ذاتی فائدہ کم ہوا اور اجتماعی فائدہ جو لوگوں نے اٹھایا پنجاب نے اٹھایا پورے پنجاب کے لوگوں نے اٹھایا اب یہ ساری باتیں جو ہے میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کچھ لوگ پولیس کی آر لے کر مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروانا چاہتے ہیں ایک اٹھیک تیس جولائی دوہزار چوبیس کو ہوا اور میں گھر پہ نہیں تھا اتفاقا وہ حملہ ناکام ہو گیا اگر میں ہوتا تو لا محالہ میں اپنا دفاع کرتا اور یا تو دفاع کے اندر میں مارا جاتا یا پھر جو آنے والے پولیس صاحب افیسر ہیں یا کانسٹیبل ہیں جو بھی ہیں ان کے ساتھی مارے جاتے تو یہ تیس جولائی کا واقعہ پھر میں نے رپورٹ کیا کسی دوست کو دونوں نے اس کو مریم نواز صاحبہ سے بات کی کوئی اس قسم کی لنکس پیدا کیے کیونکہ آج کل میں جو بھی معاملات ہیں اس سے سیاسی طور پر جو بھی ہو رہا ہے میں دور رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بہت عرصے تک چونٹیس سال سے میں عدالتوں میں اپنے کیسز میں پیش ہوتا ہوں مجھے فائدہ تھوڑا ہوتا ہے اور عوام کو زیادہ ہوتا ہے بتایا کہ چونٹ بارہ ہزار روپے میں نے اکیلے کیلئے نہیں کیا تھا پوری عوام کیلئے کیا تھا جس میں میں نے وزیر آزم عمران خان اور سانیہ نشتہ صاحبہ کو ملزم قرار دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ امیروں کو بارہ ہزار دیے جا رہے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیے جا رہے ہیں تو یہ معاملات میں نے عدالتوں میں اٹھائے ہیں فائدہ کس کو ہوا ہے پوری عوام کو ہوا ہے اب میں عدالت میں ٹیلی ویجن فیس کی واپسی کیا کیس لڑ رہا ہوں محترمہ عبدالزفر سیول جج ملتان اس کو سماعت کر رہی ہیں میں نے کہا ہے کہ آپ جو بھی رقم میری واپس کر دیں جو ٹیلی ویجن فیس کے مد میں لی گئی ہے یا غلط بیلنگ اور بیلنگ کر کے زیادہ یونٹس ڈال کے نہ جائز فصولی کی گئے وہ بھی واپس کریں تو اس لئے میں ڈریکٹر لیگل وابڈا ملتان میپ کو جمشید صاحب یا جمشید نیازی صاحب سے بات ہوئی تو انہیں کہا جی میں آپ کو پیمنٹس دے رہے ہیں میں نے کہا شکریہ جب آپ پیمنٹس دیں گے تو ظاہرہ آپ کو پوری عوام کو دینا پڑے گا کہا جی یہ ہمارا مسئلہ ہے آپ اپنی پیمنٹ لے لیں چلیں کچھ مسئلہ حال ہوا تو میں جو دوستوں کو احباب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں جو تاثرات آپ دیتے ہیں میں اس سے مستفید ہوتا ہوں مجھے تنقید سننا زیادہ پسند رہے ہیں نا کے تعریف کیونکہ تنقید کسی بھی چیز کی صلاح کرتی ہے اب میں اگر پولیس دیپارٹمنٹس کے خلاف کام کر رہا ہوں ان کی اصلاح کے لئے کہ ان کے اندر سے جو رشوت خور ہیں وہ ختم ہو جائیں یا وہ چھوڑ جائیں نوکری چھوڑ جائیں اب میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں اس کے لئے آپ دعا کریں کہ میں کامیاب ہوں کہ پولیس میں کوئی رشوت لینے والا نہ رہے یہ بات کو شیئر کریں اس سلسلے میں میں نے جو کمپلینٹ مطرمہ مریم نواز صاحبہ کو بجوائی ہے اس پر ایکشن ہو کمپلینٹ نمبر میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اگر آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ پولیس کا کردار مصبت ہونا چاہیے جھوٹے پرچے ختم کسی کے عزت اچھالنے کے لئے کسی کے گھر پولیس کو نہ بھیجا جائے کہ یہ پولیس والا یہ مروب کر دے گا یا دباوڑ ڈال کے کیس ختم کروائے گا یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی آپ آئیں عدالتوں میں آئیں میرے خلاف کیس کریں یا میرے کیسوں میں آپ ڈیفینس کریں جیسے میپ کو وابدہ جو ہے وہ ڈیفینس نہیں کر رہی میں نے وارنٹ گفتاری جاری کرایا میپ کو کسی او جو صاحب کا اب ریٹیر ہو گئے ہیں رانہ یوب خان صاحب وہ بھاگ گئے تین دفعہ وارنٹ گفتاری جاری ہوا تو میرا مقصد یہ کہنے کہ فیس کریں اگر عدالت میں آ کر فیس کرتے ہیں تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ میرے گھر میں پولیس کی وردی میں بندے بیجیں گھر والوں کو تنگ کریں اس سلسلے میں تو پولیس ڈیپارٹمنٹ نے ہائی کورٹ میں انٹر ٹیکنگ دے رکھی ہے اس کی تصدیق ایو گزدار صاحب کا اے اے جی سرکاری وقیر ہائی کورٹ ملتان پین سے کر سکتے ہیں جو میرے مخالفت پر بیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد فرد اقبال کے گھر کوئی ایک پولیس اہلکار نہیں جائے گا اس کے باوجود تیس جولائی دوہزار چوبیس کو پولیس اپنے ساتھ سی کیمرہ روب ڈالنے کے لئے ہے تو اس کے لئے پھر مجھے کمپلینٹ کرنی پڑی آپ کرتے ہیں جی آپ نے کمپلینٹ کر کے اچھا نہیں کیا بھئی میں ایک شریف آدمی ہوں میرے گھر کے اندر آپ کے آنا یا دخل دینا آپ کو زیب دیتا ہے فورم پہ میری خلاف کمپلینٹ کریں میں بھی تو کرتا ہوں نا آپ بھی کریں جو سچا ہوگا دعالت میں پتہ لگ جائے گا اس طرح میں آپ سے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ عوام کی بہتری کیلئے کر رہا ہے جو بھی وکیل کیس نہیں لیتا باوجہ فیس غریب عوام کہاں جائے جن کے پاس ٹائپنگ کروانے کے خرچے نہیں ہوتے کیس تیار کرنے کے خرچہ نہیں ہوتا تو وہ مجھے ریفر کیا جاتا ہے کہ یار یہ غریب آدمی اس کا کیس بنا کے ہائی کورڈ میں پیش کر دو یا سپریم کورڈ میں پیش کر دو جو بھی عدالت ہے میں اس کا کیس تیار کر دیتا ہوں فری آف کاسٹ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھی عامدنی دے رکھی ہے جس سے میرا گزارہ ہو جاتا ہے مجھے لالچ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ کبھی کبھار عدالتوں میں جاتے ہیں یا کبھی کبھار کے چہری ہائی کورڈ جاتے ہیں میں نے کہا جی میں پابند تو نہیں ہوں کسی کا جو مجھ سے رابطہ کرتا ہے اس کا کیس تیار کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہوں اگر وہ کہتا ہے جی آرگو کرنا ہے تو میں اسے اتھارٹی لیٹر لے کے آرگو کرتا ہوں ہر کورٹ میں آرڈرشیٹس کورٹس کی موجود ہیں جہاں پر میری حاضری ہے اور آن بیہاف آف لکھا جاتا ہے بہرحال یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ دباؤ ڈال کے مجھ سے چند کیس جو باقی رہ گئے ہیں وہ ویڈراؤ کرانا چاہتے ہیں اس میں عوام کا فائدہ ہے اگر فیصلہ ہوتا ہے جیسے ٹی وی فیس مجھے واپس کرنے کی گارنٹی دے دی گئی ہے تو پاکستان کے ہر بندے کو ٹیلی ویژن فیس واپس کریں وابڈا کے بلوں سے جو بھی لئی ہے یہ میرا قیلے کا مسئلہ نہیں ہے مجھے اگر دے کے چپ کرا دیں کہ میں چپ نہیں روں گا میں عوام کی خاطر لڑوں گا کہ ہر بندے کو جو ٹی ویژن نہیں رکھتا اس کو ٹی وی فیس واپس کی جائے جو لے چکے ہیں بہرحال بات طویل ہو گئی ہے اگلی ملاقات پھر کروں گا آپ مہربانی اس کو شیئر لازمی کریں ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی جو وکیل نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر تو مجھے رابطہ کر سکتا ہے رابطہ نمبر میں آپ کا دے رہا ہوں آپ ان کو کہہ دیں کہ اس نمبر پہ آپ ڈائل کریں اور وہ فرحت اقبالات کی فری آف کاؤس مدد کرے گا میرا نمبر 030177 50719 ہے تو یہ شیئر اس لیے میں کرا رہا ہوں کہ جو لوگ وکیل نہیں کر سکتے افورڈ نہیں کر سکتے وکیل کی فیس وہ مجھ سے رابطہ کریں فری آف کاؤس میں ان کا کیس بنا دوں گا اور اس کے ساتھ جا کے عدالت میں ان کا موقف پیش کروں گا بس یہ میرا کام باقی رہ گیا ہے کبھی کبھار میں عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں روزانہ نہیں جاتا میری اپنی ایک صحت ساتھ نہیں دیتی تو آپ مہربانی کریں جو باقی میری زندگی رہ گئی ہے میں عوام کے لیے پہلے بھی لڑتا رہا ہوں اور اب بھی لڑ رہوں گا یہ میرا ریکارڈ ریکھ لیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بے پیش ہو کہ جو جو پیٹیشنز میں نے دائر کی ہیں اور جس جس بڑے بڑے لوگوں کے خلاف دائر کی ہیں تو آپ ریسپونڈنٹس کا نام دیکھ کے چونک جائیں گے کہ یار یہ فرحت اقبال کسی سے نہیں درتا میں نے کہا ہر حکومان کے خلاف میں نے کی ہے کوروائی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کی ہے اس کے لیے اللہ کا فضل مجھ پہ ہے کہ مجھ پہ کوئی ایسی فیزیکل اٹیک آج تک کامیاب نہیں ہی ہو سکی زندہ ہوں آپ کے سامنے ہیں اللہ کا کرم ہے یہ بھی ایک مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھ پہ خاص کرم فرمایا ہوا ہے اس بات کو ہی شیئر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہارے کی قسمت میری طرح بنائے کہ دلے رو کے سینہ تان کے سر اٹھا کے فخر سے جیس سکے بہت بہت شکریہ مہربانی آپ شیئر لازمی فرما جناب مشورت فرمائیں اللہ خود لوں یا خام بوش رہوں